بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرے نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنائیں گے بولنلس فش کڑاہی ایسی ریسپی آپ اسے شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی اور جو بھی ٹرائے کرے گا وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا یہ ایسی ریسپی ہے تو بہت ہی سمپل ہے لیکن ہے بہت بندے کی شروع کرتے ہیں کڑاہی ہم نے لے لی ہے فش کڑاہی بنانے کے لئے اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ہم ایک بڑا چار کپ کوکنگ آئل آپ نے ڈال دیا اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کڑی لیف آٹھ سے دس پیس آپ ڈال لیں کڑی لیف کے عام مل جاتے ہیں ایک ٹیول سپون ادھرگ لسن کا پیسٹ اب ان دونوں چیزوں کو تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے سوٹے کرنا ہے آئل کے اندر تاکہ جو کڑی لیف ہیں ان کی کشیو آئل کے اندر آجائے اچھی طرح سے ہوتا ہے کرنا ہے اس کو اب اس میں ٹوماٹر ہم نے ڈال دیا ہے ٹوماٹر ہم نے دو سو گرام ٹوماٹر لی ہے اس کو گرینڈ کر لی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا ٹوماٹر لی ہے اچھی طرح زواج کر کے گرینڈ کر کے ہم نے رکھ لیا تھا ٹوماٹر ہم نے ڈال دیا ہے دو سو گرام اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں مسالے ایڈ کریں گے کچھ مسالے ہم ابھی ایڈ کریں گے اور کچھ مسالے ہم اینڈ پہ جا کے ایڈ کریں گے ہلڈی ہاف ٹی سپون لال مرچ پورڈر ایک ٹی سپون اگر آپ سپائسی کرنا جاتے تو آپ تھوڑی بڑا سکتے ہیں نمک اپنے ٹی ایس کے ساتھ سے آپ نے ڈالنا ہے جس طرح آپ پسند کرتے ہیں مکس کریں گے اور اچھی طرح اس کو پکائیں گے جتنہ ہی اچھی ہماری گریوی تیار ہوگی اتنہ ہی اچھی ہماری کڑائی تیار ہوگی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور لاہر میں تو میرے خیال میں فش کڑائی کوئی بھی نہیں دے رہا اگر آپ نے یہ کڑائی کھانی ہو تو آپ کو ہمارے ریشنڈ پہ آنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو فش کڑائی بھی ملے گی اور پراؤن کڑائی بھی ملے گی یہ دیکھیں جی اوائل چھوڑنا شروع کر دی ہے اس نے اب اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے کورینٹر پورڈر ہاف ٹیبل سپون اس کو سوکہ دنیاں بولتی ہیں بلیک پیبر پورڈر ایک ٹی سپون کیومن پورڈر زیرے کا جو پورڈر ہوتا ہے ہاف ٹیبل سپون اچھی طرح سے مسالے کو آپ نے پکانا ہے کہ جیتنا ہی اچھا مسالہ بنے گا تو اتنہ ہی اچھی ہماری کڑائی بنے گی مسالہ کا قدر چیک کریں کتنا زبردست ہے اب اس میں کسوری میں تھی ہم نے ایڈ کرنی ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کو ملا نہیں ہے ویسی ڈال دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ کے ساتھ مل کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے شعور زیادہ آئے گی اس کے لئے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے اب اس میں ہرا پیاز ہم نے ڈالنا ہے تین سے چاہر ٹیبل سپون یا ایک فیش لے دے اس کو بریک بریک کٹ کے اپ ڈال دے اس میں کیونکہ ہم نے اس میں دوسرا پیاز استعمال لے کی تو اس میں ہرے پیاز کا استعمال کرنا ہے مسالہ ہمارا بلکل ایکوریٹ پیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے فیش ایڈ کرنی ہے اور فیش آپ اپنی مرضی کی استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں کند فیش استعمال کر رہا ہوں کڑائی کے اندر تین سو گرام فیش ہے اس کے اندر کانٹے نہیں ہیں بلکل بھی بوللس ہے فیش آپ نے ڈال دی اب یہاں سے آگے آپ نے اس کو جب کھانا ہے بڑی پیار سے آپ نے چمچے لانا ہے فیش آپ کی ٹوٹنی نہیں چاہیے کڑائی کے اندر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر فیش ٹوٹ جائے گی تو پھر کوئی مزاری کڑائی کا فیش کے پیسیز ویسے ہی رہنے چاہیے ہیں اب اس کو ہم نے تھوڑی دی رہی چلانا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بلکل ہیٹ سلو کر دینا ہے اور اس کو دمپل لگا دینا ہے چھے سے سات منٹ اس کو دمپل لگائیں گے تو آپ کی فیشیاں پھر کوئی ہوگی کیار ہو جائے گی دمپل لگا دیا اس کو میں نے یہ دیکھیں یہ فیش ہماری بس میں دو ٹی بسم میں یوگرٹ ڈالا ہے اس لئے یہ اینڈ پر ڈالا ہے ایک تو یہ فیش کے اندر کو تھوڑی بہت سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا اس کا پیسی کو ڈویلپ کریں گی مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک منٹ کے لئے دمپل لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو سرپ کریں گے بہت اچھی رہے اس پی ہے جتنے بھی لوگوں نے کھائی ہے انہوں نے بہت طریق کی ہے اس کے اب اس کو ایک منٹ کے لئے دمپل لگائیں گی ایک منٹ ہو چکا ہے جی اور آئل سارا اس کے پر آ چکا ہے اب اس کو ہم نے اس کی گانش کرنی ہے اور اس کو کرنا ہے سرپ بڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت زبردست بنیئے گروہ ٹرائی کرنا ہے فیڈبیک ہمیں ضرور دینا ہے ویڈیو چھلے کے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ